بھارت ماتا کی دونوں مٹھی بند کر کے پری طاقت سے بولیے جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان منپرب راجمان راجپال مہودہ سرمان کپتان سینجی ہریانہ کے مکہ منتری سرمان منوہر لال جی کیندر میں منتری پریشت کے ہمارے بریشت سہیوگی سرمان بانکیہ جی نائیڑو کیندریا منتری چودری بیریندر سینجی کیندریا منتری راو اندر جیت سینجی کیندریا منتری اور اسی بھومی کے سنتان سری کسان پال گوزر جی کیندریا منتری سری بابول سپریو جی بیدھایک سیمان سبحاز جی سری ویپول گویل جی سریمتی سیما ترکھا جی ملچن شرما جی ٹیکچن شرما جی اور بشال سنکھہ میں آئے ہوئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ابھی ہمارے مکہ منتری جی بتا رہے تھے کہ موڈی جی اتنی بار بھریانہ میں آئے اور گیارہ تارک کو بھی آنے والے ہیں اٹھارہ تارک کو بھی آنے والے ہیں آپ سب کو معلوم ہے ہریانہ میرا دوسرا گھر ہے گجرات چھوڑنے کے بعد میں نے ورشوں تک ہریانہ میں ہی اپنا جیون بٹایا یہاں کے ہر گاہ ہر گلی محلے سے پرچیت ہوں تو مجھے ہریانہ آنے کا من کرے گا کی نہیں کرے گا آپ کے پیار کو میں کبھی بھلا سکتا ہوں کیا تو آپ کا پیار ہے جو مجھے بار بار کھیج کے لیے آتا ہے اور میں نے ہریانہ کو کہا تھا پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے جو پیار دیا ہے میں بکانس کر کے بیاج سمیت لوٹ آنگا یہ میں کہہ رہا ہوں بھائیو بہنو چنانو آتے ہیں جاتے ہیں راج میتی اپنی جگہ پہ چلتی رہتی ہے وہ لوگ دنٹر کا سوابھاوک حصہ ہے لیکن دیش صرف راج نیتی سے نہیں چلتا ہے دیش راشتر نیتی سے چلتا ہے دیش بیوادوں سے نہیں بڑھتا ہے دیش سمباد سے بڑھتا ہے ہماری سمسیوں کا سمادھان اگر اس کا کوئی ایک اپائے ہے اگر اس کی کوئی ایک جڑی بٹی ہے تو جڑی بٹی کا نام بکاس ہے بکاس بکاس ہوگا تو نوجوان کو روزگار ملے گا بکاس ہوگا تو کسان کو اپنی فسل کا پورا دام ملے گا بکاس ہوگا تو گریب سے گریب بچے کو اچھے سے اچھی سکھا ملے گی بکاس ہوگا تو گریب ہو بیو اردہ تپا اردہ لوگ ہو ان کو ہارو کے کس ویدھائی اکلپ تو ہوگی گریب کو رہنے کے لیے گھر ملے گا اور اس لیے میرے بھائیو بہنو ہم ایک ہی بندو پر کام کر رہے ہیں جب سے آپ نے ہمیں جمعیواری دی ہے ہمارا ایک ہی منتر ہے ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مارگ ہے ایک ہی منجیل ہے اور اس کا نام ہے بکاس بکاس آپ کو بکاس چاہیے کی نہیں چاہیے چاہیے اچھے راستے چاہیے کی نہیں چاہیے اچھے اسکول چاہیے کہ نہیں چاہیے اچھے اسپتال چاہیے کہ نہیں چاہیے اس دیش کو یہی چاہیے اور اس لیے یہ سرکار انہی بندوں پر اپنی طاقت لگا رہی ہے اچھا ہوتا یہ کام پچھلے ساٹھ سال میں پورے ہو گئے ہوتے دیش انچائیوں کو پار کر لیا ہوتا لیکن بہت سارے کام ادھورے ہیں اور ادھورے ہیں اس لیے پورانی سرکاروں کو آلوچنا کر کے ان کی ٹپا ٹکا ٹپڑی کر کے میں رک جاؤں وہ اوچیت نہیں ہے اس سرکار کا جنہ واری ہے کہ ہم سمسیوں کے سمادان کھوچے وکاس کے نئے نئے اپائے کھوجے اور دیش کو نئے اوچائیوں پر لے جاتے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں ایک آرثیق سنکٹ پیدا ہوا مجبوط سے مجبوط آرثیق نیو پر کھڑے ہوئے دیش ہل گئے اور تفان اتنا بھین کر تھا کہ اس کے سامنے ٹککنا بڑا مشکل تھا اتنی بڑی آن بھی دے جائی تھی لیکن سارے دنیا کے آرثیق پنڈیتوں کا کہنا ہے کتنی بھین کر آرثیق مندی کے بیچ اتنے بھین کر آرثیق تفانوں کے بیچ کوئی ایک دیش برابر اگر کھڑا رہا ٹکا رہا اس دیش کا نام ہندوستان ہے میرے اور یہی بتاتا ہے کہ پچھلے پندرہ مہینوں میں سرکار نے جو راستہ اپنایا ہے جن نیتیوں کو لاغو کیا ہے آج اس کا پرنام نظر آ رہا ہے کہ اس کی آدھنی بڑی آن دھی کے باوجود بھی ہندوستان آرثیق دھرات ال پر ٹکا رہا ہے لیکن بھائیو بہنو صرف ٹکے رہے ہیں اس سے سنتوش ماننا یہ ہمیں منجور نہیں ہے اتنے بڑی آنگھی میں ٹکے اچھی بات ہے لیکن ہمیں جہاں ٹکے ہے وہاں رکھنا رکھنا ہمیں آگے بڑھنا آگے بڑھنے کا راستہ سباس سو کروڑ بے سباسیوں کا ساپ اور سی یوگ ہے آگے بڑھنے کا راستہ سبھی راج سرکار اور کیندر سرکار کو کندے سے کندہ ملا کر چلنا ہے آگے بڑھنے کا راستہ لوگ تانترک مارگ ہے اور اگر ہمیں بھی کانس کرنا ہے تو ہمیں انفر سرکچر پر سب سے پہلے پراتھ وقت دینی پڑے گی ریل ہو روڑ ہو ریل ہو سامان ناغری کی سویدھا کی بیوستائیں ہو یہ جب تک ہم نرمان نہیں کریں گے وکانس کے پھل نیچے تک نہیں پہنچیں گے اور اس لیے یہ سرکار کا مقصد ہے کہ دو ہزار بائیس جب ہندوستان آج حادی کے پچتر سال منائے گا وہ آجادی کے پچتر سال کیسے ہو کیا ہم سپنا لے کر کہ نہیں چل سکتے کہ آجادی کے پچتر سال جب بنائیں آجادی کے دیمانوں کو جب انجلی دیں آجادی کے لیے شہید ہوئے مہا پروشوں کا پنس پرن کریں گے اس سمائے کم سکم ایک کام تو پورا کر لے اس دیش میں کوئی گریب ایسا نہ ہو جس کو اپنا گھر نہ ہو ہر گریب کو بھی اپنا گھر ملے کام بہت بڑا ہے دنیا کے کچھ دیش وں لیکن بھائی بہنو کٹھین کام بھی ہمیں ہاتھ میں لینے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے دیش میں آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے وینکی جی نائیڑو شہری وکانس منطری کے ناتے ایک ایسی یوزرہ انہوں نے دیش کے سامنے رکھی ہے جس کے قارن شہری گریبوں کے لیے مکانوں کو سویدہ اپلپ دو ہو نائے مکان بنے گریب کے لیے بنے سستے بنے اچھے بنے اور گھر بھی وہ ہو جس کے نل میں جل ہو بجلی ہو ندک میں سکول ہو ایک پریبار سکھ شانتی سے رہ سکے ایسا گھر ہو ہمارے چودری ورندر سی جی لگے ہیں ایک گرامی ندک منطر علی کو لے کر گاؤں میں جو گریب ہے ان گریبوں کو رہنے کے لیے اپنا گھر ملے جو جناؤں کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک طرف سہری ندک ایک طرف گرامی ندک گریب شہر کا ہو گریب گاؤں کا ہو ہر کسی کو رہنے کے لیے گھر ملے اس کے لیے بہت بڑا کام ہم نے سر پہ اٹھایا بھائی جو بہنو آج یہاں میٹرو ریل کا لوکار پن ہو رہا ہے اب ہریانہ بھی گرب کے ساتھ دنیا میں کہے گا کہ ہمارے پاس میٹرو ریل وے ہے ہریانہ نے دلی کے ٹوریسٹوں کو آکرسید کرنے کی سب سے بڑی طاقت اگر کسی میں ہے تو ہریانہ میں ہے ویکن ٹوریسٹوں کو آکرسی کرنے کی طاقت ہے تو ہریانہ میں ہے اور میٹرو کی سبیدہ ہو جائے تو بہت بڑی ماترہ میں دلی سے لوگ ویکن منانے کے لئے ہریانہ کے اور چلے جائیں گے اور ہریانہ کے نوجوانوں کو روزی روٹی کا پربند ہو جائے گا یہ میٹرو صرف آنے جانے کا ساروں بار ایسا نہیں ہے پہلے بس میں جانا پڑتا تھا کار لے کے جانا پڑتا تھا کرافی جام ہو جاتا تھا اب جلدی پہنچا جاتا تھا اتنا ہی نہیں ہے ان سے پوری اکانومی ڈرائیو ہوتی ہے پورے آرثی جیون کو ایک گتی ملتی ہے اور اس لیے یہ ریلی کا نام بھی گتی پرگتی ریلی رکھا گیا ہے گتی بھی ہو پرگتی بھی ہو اور تیج گتی سے پرگتی ہو ان سپنوں کو پورا کرنے کا پیاس ہو رہا ہے قریب قریب ڈائی ہزار کرون روپیہ کی لاغت سے یہ پروڑی یہاں پورا ہوا ہے لیکن میں آج ہریانہ کے میرے بھائی و بہنوں کو ایک اور نجرانہ بھی دینا چاہتا ہوں یہ میٹرو یہیں سے لوٹ نہیں جائے ہم بللپ گھر تک جائیں گے آنے والی دنوں میں بللپ گھر کے لیے کام شروع ہو جائے گا 600 700 کروڑ رکھے کی اور لاغت لگے گی لیکن ہریانہ کے ایک مہت اور حصوں کو جوڑنے کا تام ہوگا بھریدہ بات میرے لیے نیا نہیں میں کبھی یہاں سکوٹر پہنائے کرتا تھا یہ میں نے بھریدہ بات کو پنپتے ہوئے دیکھا ہے اے ایشیا میں نویے نمبر پر سب سے بڑا انڈسٹریل ایسٹیٹ والا یہ فریدہ بات شہر اب فریدہ بات ایک لگو ہندوستان من گیا ہے ہندوستان کا کوئی راج ایسا نہیں ہوگا جس کے لوگ فریدہ بات میں رہتے نہ ہوگی ایک پرکار کا لگو بھارت بن گیا اس فریدہ بات بھیکاس بھی ویسائی ہونا چاہئے یہ میٹرو ٹرین کے آرم سے وہ ایک نیا بھیکاس کا مارگ بھی کھل جاتا اور میں سبان مہنگ کے ہے جو ایک بات کے لیے بڑھائی دینا چاہتا ہوں ان کا بیبھاگ اس کام کو دیکھتا ہے سارے دنیا کو ایک سندیز دے رہے ہیں کہ یہ میٹرو کا جو لائن ہے ان وارمن فرین لی ہے یہ ہاں کے سٹیشن اپر سولار پینل لگے ہوئے ہے اور قریب قریب دو میگا وارڈ بجلی سوری شکتی سے پیدا کرتے ہیں اور ساری بیوستہ میں اسی بجلی کا اپیوک کیا جاتا ہے میٹرو کا ایک ٹریک جھرا ہوا ہو یہ دنیا کے لیے بھی ایک آکر سند کا کارن ہے آنے والے دنوں میں گرین ریل ویس ٹیشن کیسے بنے اینوارمنٹ فرینڈلی ریل ویس ٹیشن کیسے بنے اُس دشا میں بھی میٹرو کی طرف سے ایک سفلتا پروق بھیان چال آیا جا رہا اور آج جب پوری بیشو گلوبل وارمن کے لیے چنتید ہے کلائمیٹ چینج کے قارن چنتید ہے ہماری یہ چھوٹی سی ایک میٹرو اپنا سی یوگ دے رہی ہے اور اس لئے بینک ایجی کو اور اُن کی پوری ٹیم کو مردے سے بہت بہت افیلند کرتا ہوں اور اُن کا سادھو آج کرتا بھائیو بہنو یہ ہریانہ کی دھرتی ایسی ہے کل ہم نے سری کرشتر کا جنمو سو منایا اور جب سری کرشتر کو یاد کرتے ہیں تو صرف دوائرکہ کی نگری یاد نہیں آتی ہے کروک چھتر بھی تورنت یاد آتا ہے پورا ہریانہ ایک پکار سے ان مہا پوروشوں کی چھائیں میں پلا بڑھا ہوا ہے سانس کردی مراسط کا دھنی ہے یہی سے پانس میں گاؤ سہی سرداز جی کی جنم بھومی یہی تو ہماری بشیت ہے یہ ہماری طاقت ہے اور انہی سے مہا پوروشوں کے آج سرواد لے کر ہم ہریانہ کو نئی اچھائی اوپر لے جانے کے لئے پریانہ کر رہے میں ہریانہ سرکار کا امیرندن کرتا ہوں بیٹیوں کی برون ہتیا کے لئے پہچانہ جاتا تھا وہ ہریانہ آج بیٹی بچانے کے لئے پہچانے جانے لگا ہے یہ چھوٹا سا مومنٹ نہیں ہے کتنا کٹھین کام ہوتا ہے مجھے انداز ہے لیکن ہریانہ کے راج سرکار نے یہاں کے راج لیتی نیتھا وں نے ایک بیٹی بچانے کا بھی بیان بھی اسی ہریانہ کی دھرتی سے ہوا میں جانتا ہوں منرل جی ہمارے بڑے پریشن ہی نیتا ہے محنت کرنے میں شاہد کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے سالوں تک ان کے ساتھ کام کیا اور وہ ہریانہ کو نئی چائیوں پر لے جانے میں سفل ہوں گے ہریانہ کی آنسہ اکن چھو کو وہ پورا کریں گے یہ مجھے بھی سوا آنے والے دنوں میں ہمارے دیش میں ہم ہمارے شہروں کا رنگ روپ بدلنا چاہتے چہرہ بدلنا چاہتے ہیں اس کے فیپڑوں کو نئی طاقت دینا چاہتے آج ہمارے شہروں کے فیپڑے بھی بیمار ہو گئے گرین ارین نہیں بچی ہے اپنی مرجی سے وہ بڑھتا گیا ہے بنکہ جی کے نیتر میں جو سمار ٹھٹی کا بھیان چلا ہے اس سمار ٹھٹی میں حرید آباد کا بھی نام لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اب سرکان نے سمار ٹھٹی کہہ دیا تو سمار ٹھٹی بن گیا بھائی و بہن آپ کو پتا ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کس بات کی گھر گھر چرچہ ہونی چاہیے ہر بار چرچہ ہونی چاہیے کہ یہ ابھی تو پھریدیاباد کی انٹری ہوئی ہے کمپیٹیشن کے اندر پہلی میچ اس نے جیت لیا ہے پہلی میچ جیت کر کے اس نے انٹری پا لی ہے لیکن آگے بڑھنے کے لیے یہاں کے سبھی ناغریکوں نے تائے کرنا پڑے گا کہ ہمیں پھریدیاباد کو سمارٹ سیٹی بنانا ہے کانون میں یہ پریورتن کرنا پڑے گا تو کرنا ہے ہمیں یہ ڈسیپلن لانی ہے تو لانی ہے ہمیں سوچھتہ رکھنی ہے تو رکھنی ہے یہ جب کر ہم نہیں کریں گے یہ سمارٹ سیٹی کی پردہ آپ جیت نہیں پاؤ گے اس کے کچھ نوم ہے پیرامیٹر ہے میں چاہتا ہوں ایک جان اور دیش میں سمارٹ سیٹی بنانے کا یاد ہریان افراب تکرے گا میں آپ کو نمی منطر کرتا ہوں میں آپ کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ چیلنج روٹ کا سکار کیجئے سرکار نے جتنے پیرامیٹر تائی کیے ان پیرامیٹر کو گلے لگائیے پورے بھرید آباد کا ایک ایک گھر ایک ایک ناغری سمارٹ سیٹی بنانے کا سنکل پر لینا چاہیے تب چاہ کر سمارٹ سیٹی بنا پائیں گے اور اس لیے میں آپ کو آم آہن کرتا بھائیو بہنو یہ ہریانہ کی دھرتی ویروں کی دھرتی ہے یہ ہریانہ کی دھرتی جوانوں کی دھرتی ہے یہ ہریانہ کی دھرتی دیش کے لیے مر مٹنے والوں کی دھرتی ہے پردان منتری بننے سے پہلے میرا پہلا کارکم جب میری پارٹی نے مجھے پردان منتری کے امیدوار کے لیے گوشت کیا تو تیرہ ستمبر کو ریواری میں آیا تھا اور پہلا میرا کارکم تھا پورو سینیکوں کا بہت بڑا جمع وڑا میں آیا تھا اور اس سمئے میں نے ون رینک ون پینشن کی بات کہی تھی یاد ہے کہی تھی یاد ہے اور اوپی کی بات کہی تھی یاد ہے ہائی جو بہنو یہ معملا 42 سال سے لٹکا ہوا تھا 42 سال سے چار دس اتنی سرکار آکے گئی لیکن اس سمجھ کا سمجھ دھان کسی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا لپ سمپتی سب سب سرکار نے بیٹ کی تھی ہر کوئی کہتا تھا ہاں دیش کے لیے جوان مرتے ہیں سرکار کا دائی گھر کوئی کہتے تھے لیکن کرنے کے لیے ہر کسی کو کٹھنائی محسوس ہو اور آج مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے یہ سرل کام نہیں ہے میرے دیش کے جوانوں آپ نے دیش کے لیے اپنی جنگی خپائی ہے آپ کا مان سم مان اس سے بڑا ہماری جنگی میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ معاملات کٹھین ہے اس کا پرحاب پتہ نہیں کہاں کہاں پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں کیا کیا سنکٹ آ سکتے ہیں لیکن میرے دیش کے جوانوں ہم نے بادا کیا اور ہم بادا نبھا رہے آپ کو معلوم ہے پہلے والی سرکار کے لیے اوہ روپی کیا تھا پانسو کرو روپی کا کار کم تھا پانسو کرو روپی کا تو ہمیں بھی لگا ابھی پانسو ہے تو چلو سات سو ہو جائے بیٹھیں تو ہر روز نئی چی جانے لگی ہر روز نئی چی جانے لگی کوشیاری کمیٹی جس کا ہمارے جوان بار بار روپی کرتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا اس نے کیا کہا ہے اس نے تو 300 کروڑ سے بھی کم کہا 300 کروڑ سے کم روپی لگ جائے ساری سرکار بھرمیت بیٹھے ہوئی افسر بھرمیت سینہ کے جوانوں کی بانتے بھی ایسی ہر کوئی الجا ہوا تھا پچھلے کئی دنوں سے میں لگا تار ایک 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 تار کو کھولتا گیا چیزوں کو ٹھیک کرتا گیا اور حساب لگاتا گیا بھائیو بینوں یہ اوار اوپی پانسو کروڑ میں ہونے والا کھیل نہیں یہ اوار اوپی تین سو کروڑ روپے میں پورا ہونے والا کام نہیں ہے جب حساب لگایا تو حساب بنتا ہے آٹ سے دس ہزار کروڑ روپے آٹ سے دس ہزار کروڑ روپے ہیں 26 مئی 2014 سے یہ جو پرتیار کرنے والے لوگ ہیں وہ دیش کی جنتا کو اور واس خذ کے ہمارے جمانوں کو برمیت کرنے کا باپ کرتے رہے 26 مئی کو اس سرکار کا جنمہ ہوا اس دن سے ہم نے کام چالو کیا اور کل ہم نے گوث نہ کی تو بھی سرکار بننے کے ترن بعد ایک جلائی جن کے لئے اوچیت رہتی ہے تو ہم نے ایک جلائی سے لاغو کرنے کا ندر نے کر دیا بھائی میں جانتا ہوں دیش کے فوج میں 80-90% لوگ کون ہوتے ہیں ہماری پھوج میں 80-90% وہ جمان ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پد پر ہوتے ہیں کندے پر بندی اٹھا کر جو دشمنوں سے مقابلہ کرتے سب سے پہلے جان کی باجی وہ لگا دیتے لیکن سینا کی آئیو کم ہو اس لیے ان کو پندرہ سال کے بعد نوک نی چھوڑنی پڑتی ہے سترہ سال کے باد چھوڑنی پڑتی ہے بیچ سال کے باد چھوڑنی پڑتی ہے اس کے لیے الگ الگ شبد پروغ سینا والے کرتے ہوں گے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو پندرہ سال سترہ سال نوکری چھوڑ کے گئے ان کو اواروپی نہیں ملے گا میرے جوان بھائی و بہنوں چاہے وہ حوالدار ہو سفائی ہو نائک ہو ارے آپ ہی تو دیش کی رکھا کرتے ہو اگر یہ اواروپی سب سے پہلے ملے گا تو آپ کو ملے گا یہ بی آر ایس کے نام سے آپ کو بھرمیت کرنے کا جو پریانس کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں یہ سرکار جن لوگوں نے یوت میں سینہ میں کام کرتے کرتے اپنا سریر گوایا ہے کوئی انگ گوایا ہے ایسے بھی سینہ کے جوان جن کو مجبوراً سینہ چھوڑنی پڑتی شریر کی بیت کے لیے شریر کا ایک ایک انگ بلی چلا دیا ہے اس کو سینہ چھوڑنی پڑتی ہے کیا وہ اوار اوپی سے بنچید ہو جائیں گے سینہ کو پیار کرنے والا پدھان منتری ایسا کبھی سوج بھی نہیں سکتا ہے میرے بھائیو بھنو ایسے سب کو ایسے سب کو اوار اوپی ملے گا اور اس لیے اسی نبی پرسن یہ جو آٹھ ہزار دس ہزار کروڑ کا خرط ہے نا اس کا سب سے جید دھن یہ پندرہ سترہ سال کی عمر میں جو سینہ چھوڑ کے گھر آتے ہیں ان جوانوں میں جانے والا اور اس لیے یہ پرم پھلانے کی کوشش کرنے کی عوش نہیں ہے یہ سرکار بہت سپس ہے کہ دیش کے لیے جینے مرنے والے جوانوں کے لیے اوار اوپی لاغو کرنے کا ہمیں باندہ کیا ہے اور کل ہم نے گوش نہ کر دی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کمیشن بنایا یہ کوئی پی کمیشن نہیں بنایا یہ صرف یہ جو ہم نے نرے کی ہے کیونکہ پہلے پانچھو کروڑ والوں کی بھی سمجھ میں کچھ نکچ گڑبر رہی بعد میں کوش ہی کمیٹی نے جو ریپورٹ کیا اس میں بھی گڑبر رہی ہمیں لگا کہ دس ہزار کروڑ روپیہ دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہیں کوئی کمی رہ تاکہ سینہ کے جوان ان کے ساتھ مل کر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی چھوٹا موٹا بڑلاو ضروری ہو تو اس کے ساتھ کر سکے اور اوپی کے سمن میں اس لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کوئی پی کمیشن نہیں ہے اور اس لیے اس میں بھی جو برم پھیلائے ہریانہ کا ہوتا ہے دس ہریانہ ہے تو اس میں ایک ہریانہ کا ہوگا ہی ہوگا اور اس لیے یہ جو آٹھ دس ہزار کروڑ کا پیکج آئے گا تو بہت بڑی ماترہ میں دھن ہریانہ کے نمرت جوانوں کے پاس آنے والا ہے مطلب کی ہریانہ کے اندر ہزاروں کروڑ روپی ہریانہ کی آرثی گتی ویدی کو ایک بہت بڑی طاقت سینہ کے نمرت جوانوں کے پاس پیسے آنے کے کارن ملنے والی ہے بہت بڑا نیڑے اس سرکار نے کیا ہے دیش بھکتی سے پریریت ہو کر کیا ہے دیش کے آرثی کی بہت سارے کام ہے کچھ کاموں میں میرے سینہ کے جوانوں کو کہتا ہوں یہ سرکار آپ کی ہے یہ سرکار آپ کا حوصلہ بلن دیکھنا چاہتی ہے یہ سرکار آپ کے سکھوں کی چنتہ کرنے والی سرکار ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جہاں جو جرورت پڑے گی یہ سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ میں دیش کے جوانوں کو بسواد دلانا چاہتا بھائی بہنو جو لوگ بیان باجی کر کے راج نیتی گللو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیش باشیوں جنہوں نے چالیس بیالی سال تک جو کام نہیں کیا ان کو ایک بھی سوال پوچھنے کا عدیقار ہے کیا زرا پوری طاقت سے جواب دو مجھے جنہوں نے خود نے نہیں کیا ان کو سوال پوچھنے کا حق ہے کیا دیش کو گمراہ کرنے کا حق ہے کیا جوانوں کے نام پر بولنے کا حق ہے کیا آپ لوگوں کا پاپ تھا کیا آپ لوگ نے چالیس بیالی سکت کام نہیں کیا ہمارا 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 مادیو بھائیو بھانو ایک خیشن چل پڑی ہے کہ جب سرکار کوئی اچھے انجینے کرے دیش کو نئی اچھائیو پر لے جانے کیلئے حمد کے ساتھ آگے بڑھے تو جو لوگ جن کو دیش کی جنتہ نے ریجیت کر دیا ہے وہ اس دیش کو افمان نہیں ہو سکتا ہے اور اس لئے میرے بھائیو بہنو مادیو سواسیوں کو آج ہریانہ کی وہ دھرتی سے بول رہا ہوں جہاں کشن نے گیتا کا سندیج دیا تھا اور ید کا بھیجے پرابت کرنے کا سنکیت دیا تھا یہ وہ بھومی ہے جہاں سے ہر پریوار سے کوئی نہیں کوئی جوان سیما پر دیش کی سیو آتا رہا ہے ایسی دھرتی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لئے ہمارے سینہ کے جوان کسی سے کم پیارے نہیں ہیں اور اس لئے یہ ون اپ من کے شیف جو چل رہی ہے اس کے کھل دیش کا بھلا نہیں کریں بھائی بھنو ہم وکاس کے مہار پر چلنا چاہ سوا سو کرو دیش واسیوں کو لے کر چلنا چاہ اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے اور آج میٹو کا نظرانہ ہریانہ کے جیمن کو نہیں طاقت دے گا آتونی ہریانہ بنانے میں یہ سوگات کام آئے گی اس ایک بار یہاں کے مکہ منطری جی کو سرکار کی پوری ٹیم کو ہریانہ کو لگاتار آگے بڑھانے کے لیے نئی اوچائیو پر لے جانے کے پریاس کے لیے ابھی نن کرتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں اور سیمان مہن کی نائیڑو کے نیت رکھ میں ہمارا شہری امکار تیج گتی سے ہو ہریانہ میں بہت بڑی مہترہ میں شہری بکات ہو رہا ہے وہ بھی نئی اوچائیو کو پرابط کرے یہی شب کامنا کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دہنواد میرے ساتھ میرے ساتھ دونوں مٹھی بند کر کے پوری طاقت سے بولیے جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنواد بہت 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 ہر مانمی اپنی ملکی مہد ایس اہور شاوان اور سمبودھن کے لیے آپ سب سے پرات نہ کروں گا بہت